ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو اونلی ایٹ ٹیک ٹی وی کنیڈین حکومت کے اندرونی دستاویزات سے پتا چلتا ہے کہ حکومت نے وفاقی انتخابات سے قبل سماجی خدمات کو تبدیل کرنے کے لیے پچاس ملین ڈالر خرچ کیے ٹرام کا سینڈ ڈیلیٹ کرنے پر کنیڈین نشیاتی ادارے پر تنقید ادارے نے وضاحت دے دی ٹرام کا سینڈ ان کے صدر بننے سے پہلے ہی ڈیلیٹ کیا گیا تھا جنوبی کیوبک میں برباری کی پیش گوئی موسمیاتی ایجنسی نے شہریوں کا احتیاطی تدبیر اختیار کرنے کا مشورہ دے دیا مونٹریال میں ماکو چاکو کے وار سے زخمی کرنے والے نوجوان کو پولس نے گرفتار کر لیا واقعہ گھریلو ناچاکی کے سبب پیش آیا امریکی صدر ڈانلڈ ٹرامپ نے روس شام اور ایران کو صوبہ عدلب میں شہریوں کی ہلاکتوں پر خبردار کر دیا بابا وانگا کی پیش گوئی سال دو ہزار بیس میں ٹرامپ اور روسی صدر ولادی میر پیوتن کی جان کو خطرہ ہے کازکستان میں مسافر تیارہ گر کر تباہ ہونے سے پندرہ افراد ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے ہیڈ لائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے سپریک کے بعد موسیقی موسیقی خوبصور بات روی کام کرسکتا 색 دور کاندر موسیقی موسیقی چیز موسیقی 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 we can help you and loved ones back home live the canadian dream to it once to a right swami kashi guru ji ka kia nujka wop ki tamant samasa Jaga hal one planetcken swami kashi guru ji is a specialist in bringing back your loved ones he is specialized to sort out generation curses any problem within 48 hours aap ke depression فیملی کوٹ پرابلمز اور بشمار مسائل کے حل کا دعویٰ کرتے ہیں سوامی کاشی گروہ جیسے رابطہ کیجئے 647-765-6311 647-765-6311 ایڈریس 565 مارکم روڈ سکاربرو آگے بڑھیں گے کچھ بات کریں گے جنوبی کیوبیک کے شہری برپاری کے لیے تیار ہو جائیں انمارمنٹ کینڈا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کیوبیک کے مختلف علاقوں میں معمولی برپاری ہوگی مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں جنوبی کیوبیک کے شہری برپاری کے لیے تیار ہو جائیں انمارمنٹ کینڈا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کیوبیک کے مختلف علاقوں میں معمولی برپاری ہوگی تاہم اس سے سڑکیں اور گزرگاہیں برف سے ڈھک جائیں گی میک میں موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وستی کیوبیک میں دو سے تین ملی میٹر تک برپاری ہوگی جبکہ بارشوں کی بھی توقع ہے موسمیاتی ایجنسی کی جانب سے موسمی صورتحال کے پیش نظر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ آ دیا گیا ہے مانٹریال سے خبر شامل کر لیتے ہیں آپ کو بتائیں مانٹریال میں ایک ستائیس سالہ شخص پولیس کی حراست میں ہے جس پر الزام ہے کہ اس نے اپنی ماں کو چھرا مار کر زخمی کیا تھا مزید احوال اس رپورٹ میں مانٹریال میں ایک ستائیس سالہ شخص پولیس کی حراست میں ہے جس پر الزام ہے کہ اس نے اپنی ماں کو چھرا مار کر زخمی کیا تھا مانٹریال پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ انہیں نائن ڈبل ون پر کال موصول ہوئی کہ ایک اپاٹمنٹ میں ایک خاتون کے زخمی ہونے کی اطلاع موصول ہوئی پولیس جب وہاں پہنچی تو ایک خاتون کو زخمی حالت میں پایا جسے تشویش ناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ واقعہ گھریلو تنازع کے سبب پیش آیا پولیس نے مجرم کو گرفتار کر لیا ہے جو زخمی خاتون کا بیٹا ہے میڈیا کی جان اسے دعویٰ کیا گیا ہے کہ کینیڈین حکومت کے اندرونی دستاویزات سے پتا چلتا ہے کہ حکومت نے وفاقی انتخابات سے قبل سماجی خدمات کو تبدیل کرنے کے لیے پچاس ملین ڈالر خرچ کیے مزید چانتے ہیں سپورٹ میں کینیڈین حکومت کے اندرونی دستاویزات سے پتا چلتا ہے کہ حکومت نے بفاقی انتخابات سے قبل سماجی خدمات کو تبدیل کرنے کے لیے پچاس ملین ڈالر خرج کیے جس کا مقصد ٹریک ریکارڈ کے ساتھ رکوم کو قومی گروپس کو منتقل کرنا تھا اور چھوٹے گروپس کے ساتھ رکم کے بارے میں شعور اجاگر کرنا ہے جس میں تبدیلی کی کوشش میں مدد مل سکتی ہے کینیڈین میڈیا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ گزشتہ مارچ میں ایک وزیر کی جانب سے متعلقہ حکام کو سخت ٹائم لائن میں حکمت عملی ترتیب دینے کی ہدایت کی گئی تھی یہ رقم اخراجوات کا بڑا حصہ ہے جسے لبرلز آئندہ سالوں میں نیجی سیکٹر میں شراکتداری کے فروغ کے لیے خرچ کرنا چاہتے ہیں اس منصوبے میں غیر نفع بخش اداروں کو نئے ذرائع فراہم کرنے سرماحہ کاروں کو سماجی خدمات کے دوران منافع سامانے اور وفاق میں بچت کرنے کا کہا گیا ہے لبرلز کی جانب سے ایک سال قبل سماجی خدمات کے لیے آٹھ سو ملین ڈالر سکے گئے تھے جن میں سے پچاس ملین استعمال کیے جوا رہے ہیں جبکہ ساس سو پچپن ملین ڈالر کو استعمال کرنے کے لیے وفاقی حکومت منصوبہ بندی کر رہی ہے کچھ بات کر لیتے ہیں کینیڈین نشریاتی ادارے کی جانب سے اس بات کا اطراف کیا گیا ہے کہ انہوں نے فلم ہوم آلون ٹو سے ٹرم کے سین کو ڈیلیٹ کیا تھا تاہم اقدام ان کے صدر بننے سے پہلے کا تھا جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے مزید جان لیتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈین نشریاتی ادارے کی جانب سے اس بات کا اطراف کیا گیا ہے کہ انہوں نے فلم ہوم آلون ٹو سے ٹرم کے سین کو ڈیلیٹ کیا تھا تاہم اقدام ان کے صدر بننے سے پہلے کا تھا جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے امریکہ کے متعدد میڈیا اداروں کی جانب سے ٹرامپ کا سینڈ ڈیلیٹ کرنے کی خبریں چلا ہی گئی تھیں 1992 میں مشہور فلم ہوم الون ٹو میں ٹرامپ کا ساتھ سیکنڈ کا سینڈ شامل کیا گیا تھا جسے کینیڈین ادارے نے ڈیلیٹ کر دیا تھا مسکورہ واقعے کے حوالے سے ایک ویب سائٹ پر بتایا گیا جس کے بعد یہ سوشل میڈیا پر ورحل ہو گیا ٹرامپ کے حامیوں سمیت ان کے بیٹے ٹرامپ جونئر کی جانب سے بھی اس واقعے پر غصے کا اظہار کیا گیا ان کی جانب سے اس اگنام کو سیاسی قرار دیا گیا نشیاتی ادارے کے ترجمان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کمرشلز کے لیے ٹرامپ کے علاوہ کچھ اور سینڈ کو فلم سے ڈیلیٹ کیا گیا تھا ترجمان نے بتایا کہ پانچ سال قبل جب ٹرامپ صدر نہیں بنے تھے تب اس سینڈ کو ہٹایا گیا تھا جبکہ فلم میں ٹوٹل آٹ منٹ کا حصہ کاتا گیا ہے ان کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے فیصلہ نہیں کیا گیا کہ مستقبل میں ٹرامپ کا سینڈ فلم میں شامل کیا جائے گا یا نہیں امریکی صدر ڈالل ٹرامپ نے روس شام اور ایران کو صوبہ عدلے میں شہریوں کی حلاقتوں پر خبردار کیا ہے اور کہا ہے کہ ترکی اس خون ریزی کو رکوانے کے لیے سخت جدوجہت کر رہا ہے مزید جان لیتے ہیں سپورٹ میں امریکی صدر ڈالل ٹرامپ نے روس شام اور ایران کو صوبہ عدلے میں شہریوں کی حلاقتوں پر خبردار کیا ہے اور کہا ہے کہ ترکی اس خون ریزی کو رکوانے کے لیے سخت جدوجہت کر رہا ہے صدر ٹرامپ نے ایک ٹوٹ میں کہا ہے کہ روس شام اور ایران صوبہ عدلے میں ہزاروں بے گناہ شہریوں کو حلاق کر رہے ہیں یا حلاق کرنے جا رہے ہیں وہ ایسا مت کریں ترکی اس خون ریزی کو رکوانے کی ہر سے سخت جدوجہت کر رہا ہے واضح ہے کہ ترکی روس ایران کے لیڈروں نے ستمبر میں انکرہ میں عدلیب میں جاری لڑائی کے خاتمے سے اتفاق کیا تھا روسی اور شامی فوج کی آگست میں فوجی کاروائی کے نتیجے میں عدلیب میں کم سے کم پچاس ہزار افراد بے گھر ہوئے تھے نائن الیون اور بریسکٹ سے مطالق پیشگوئی کرنے والی خاتون کی دوہزار بیس سے مطالق کی گئی نائن الیون اور بریسکٹ سے مطالق پیشگوئی کرنے والی خاتون کی دوہزار بیس سے مطالق پیشگوئی کے مطابق دوہزار بیس میں امریکی صدر ڈالل ٹرامپ اور روسی صدر ولادی میر پیوتن کی جان کو خطرہ ہے بلغاریہ سے تعلق رکھنے والی پچاسی سالہ خاتون بابا وانگا جو تیس سال قبل ہلاک ہو چکی ہیں انہوں نے اپنی موت سے قبل نائن الیون واقعہ اور بریسکٹ سے مطالق پیشگوئی کی تھی جو صدر ثابت ہوئی اور انہوں نے اپنی موت سے قبل دوہزار بیس سے مطالق بھی مطادرت پیشگوئیاں کی تھی میرے رپورٹس کے مطابق تیس سال قبل مرنے والی خاتون نے دعویٰ کیا تھا کہ پانچ ہزار اناسی میں یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور اپنی موت کے وقت انہوں نے سال دوہزار بیس سے مطالق مطادرت پیشگوئیاں کی تھی لیکن ان کے سب چوکا دینے والے انکشافات ولادی میر پیوتن اور دانلڈ ٹرام کی جان کو لاحق خطرے سے مطالق تھے کرملن میں ان پر کیے جانے والے ایک حملے کی کوشش کے بعد روسی صدر اپنی مشکلات کی آخری حد پر پہنچ سکتے تھے بابا وانگا نامی خاتون نے دعویٰ کیا تھا کہ امریکی صدر دانلڈ ٹرام دوہزار بیس میں آئندہ ایک پرسرار بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے جس کے باعث یا تو وہ بہرے ہو جائیں گے یا ان کے دماغ میں رسول ہی ہو جائے گی بابا وانگا کی دیگر پیشگوئیوں میں برے آزم ایشہ کی تباہی شامل ہے جیسے سن دوہزار چار میں سمندری طوفان سونامی کے باعث تھائی لائنڈ میں تباہی ہوئی تھی غیر ملکی خبرسائدارے کا کہنا تھا کہ بابا کی بہت سی پیشگوئیاں سے ثابت ہوئیں البتہ 1994 میں فیفا ورڈ کے فائنل سے متعلقی گئی پیشگوئی کے فائنل میں جو ٹی میں پہنچیں گی جن کے ناموں کا پہلا لفظ بی سے شروع ہوگا غلط ثابت ہوئی تھی کیونکہ فیفا 1994 کے فائنل میں برازیل اور اٹلی پہنچے تھے غیر ملکی میڈیا کے مطابق بابا وانگا نے دوہزار دس سے دوہزار چودہ کے درمیان نیوکلئر وار کی پیشگوئی بھی کی تھی جو غلط ثابت ہوئی تھی کچھ بات کرتے ہیں کازکستان میں مسافر تیارہ گر کر تباہ ہونے سے چودہ افراد ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے تیارے میں پچھانوے مسافر اور عملے کے پانچ افراد سوار تھے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کازکستان میں مسافر تیارہ گر کر تباہ ہونے سے چودہ افراد ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے برطانی میڈیا کے مطابق مسافر تیارہ گرنے کا حاصل علماتے ائرپورٹ پر پیش آیا بیک ائر کا تیارہ اڑان کے فوراں بعد ہی گر کر تباہ ہو گیا میڈیا رپورٹس کے مطابق تیارے میں پچھانوے مسافر اور عملے کے پانچ افراد سوارتے جن میں سے چودہ افراد کی امواد کی تزدیق ہو چکی ہے حادثے میں زخمی ہونے والے بائیس افراد کی حادث تشویش ناغ بتائی جا رہی ہے جس کے باعث حلاقوں میں اضافے کا خدشہ ہے ریس کے حکام کے مطابق حادثے کی جگہ پر امدادی کاروائیاں جاری ہیں جبکہ ایوییشن حکام کا کہنا ہے کہ حادثے کی بجوہات جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اسے کے ساتھ ہی ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیل بکت اتنا ہی مزید خبروں اور اپدیٹس کے نیے لیکھتے رہا یہ ٹیک ٹی وی